دس نیوز اسپانسرڈ بائی ہیرہ بینکٹ ہال فولی ائر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترا نیر شاغاؤس ہوتل آپ سب کا استقبال اے ایٹین تلنگانہ نیوز پر کل بتاریک پندرہ سپٹیمبر وینیز ڈی یعنی بت کو خرزے سے پریشان ماں اپنی اباہج اولاد لڑکا جو حافظ قرآن ہے ان کے ساتھ مدد کے لیے ایم بی ٹی سپوکس مان امجداللہ خان کے پرجاہ دربار پر آئی اور مدد کی گزارش کے جس کے بعد جناب امجداللہ خان نے اس پریشان خاتون کی پوری تفصیلات سنی واضرہ ناظرین مجبور اور ضرورت مندوں کے لیے ایم بی ٹی پرجاہ دربار کے دروازے کھلے ہیں دیکھیں یہ ریپورٹ ہر اہم خبر سے باخبر رہنے اے ایٹین تلنگانہ نیوز کو یورٹیوب پر سبسکرائب کریں بیورپورٹ اے ایٹین تلنگانہ نیوز تو مجھے بڑی حیرت ہوئی میرے ساتھ جو ہے آلیہ بیگم ہے ان کے ساتھ ایسے واقعہ پیش آ رہا ہے کہ آپ لوگ سن کے دنگ ہو جائیں گے پہلے تو ان کا یہ لڑکا ہے یہ لڑکا جو ہے محمد عبراہیم ہے پیدائشی فیزیکلی ہینڈی کیپ ہے ایک تو بچہ نابینا ہے پھر آپ حافظ خوران ہے یعنی جو ماں اپنے ہینڈی کیپ بچے کو حافظ خوران کرائی پڑھائی یہ بہت بڑی بات ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ بچہ جو ہے انٹر سیکنڈیئر بھی پڑھا یعنی فیزیکلی ڈیزیبل کالیج سے نہیں پڑھا عام جو فلکنما گورنمنٹ جونئر کالیج ہے وہاں سے بچہ جو ہے انٹر سیکنڈیئر کر رہا بچے کا نام ہے محمد عبراہیم حافظ خوران بھی ہے انٹر سیکنڈیئر پڑھا اور آلیہ بیگم کی ایک اور ایک لڑکی ہے آپ کو جو ہے دو بیٹے دو بیٹے ایک بیٹی ہے لڑکی کو بھی جو ہے آنکھ کا پرابلم ہے اور آئی سائٹ آپ دیکھ سکتے کہ ماسوم بچی کا آنکھ کا بھی پرابلم ہے لیکن آلیہ بیگم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا کہ آپ جو ہے کہیں سے پانچ لاکھ روپے کی چھٹی اٹھائے تھے تو پانچ لاکھ روپے کی چھٹی اٹھانے کے بعد میں گھر میں علماری میں پیسے رکھے گھر میں سے پہلے تو پیسے غیب ہو گئے غیب ہونے کے بعد میں یہ بڑے حیرت سے رہے کہ کہاں پر گئے پیسے پوری تیخیخات کیے تو یہ معلوم ہوا کہ ان کے کچھ شہر جو ہے علماری سے پیسے لے کر کسی دوسری خواتین کے ساتھ جا کر بمبی میں یا مہاراشتہ میں کہیں ہیں پچھلے سال دیڑھ سال سے دو سال سے ان کے پاس نہ آ رہے ہیں نہ جا رہے ہیں نہ ان کو پوچھ رہے ہیں اب انہوں جہاں سے چٹھی اٹھائے تھے وہ لوگ آ کے ان کے گھر پہ روز زبردستی ظلم زبردستی یہاں تک ان کو مارے یہ بیچارے زارو خطار رو کر مجھے بتا رہے تھے کہ مجھے بہت مارے تو پانچ لاکھ روپے خرزہ پھیڑنے کے لیے یہ کیا کیے کہ ان کی بہن سے ان کی ننن سے زیور لے کر زیور لے کر زیور لے کر جو ہے دارو سلام کوپریٹی بینک میں زیور رہن رکھے تیرہ پرسنڈ انٹریس بن رہی یعنی دھائی لاکھ روپے پیمنٹ کرے یہ خرزہ داروں کا جو چٹھی اٹھائے اور دو ہزار آٹھ سو روپے اس کا الگ سود بن رہی دارو سلام کوپریٹی بینک کو دھائی لاکھ روپے کا جو زیور رہن رکھے خوم ملت کا بینک خوم ملت کی پارٹی اور علی آباد جہاں کے ملے پہلے اکبر الدین ویسی صاحب تھے اب آج کل جو ہے ہمارے نواب موظم خان صاحب جہاں کے ملے ہے کارپوریٹر مسلمان ملے مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ اسد الدین ویسی مسلمان اب آپ دیکھئے شہر کے بیچوں بیچ یہ حالت ہے تو بڑا اب بیچارے ایک تو بہت ڈرے وے ہیں یہ بول رہے ہیں کہ بھائے آپ اگر ویڈیو بنائیں گے میرا یا آپ تو لوگ مدد نہیں کرے میری تو ایک تو خرزداراں تنگ کر رہی ایک تو جو ہے انٹریز بن رہی دوسرا دو بچے ان کے ہینڈی کیپ ایک حافظ خوران انٹر سیکنڈیر میں ہیں اور ایک بچی ہے تو جو بھی صاحب خیر حضرات ہیں آلیہ بیگم کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کا میں وہ آپ کا اپنا کانٹیک نمبر بولیں گے گوگل پہ ہے اس پہ میں ان کا اکاؤنڈ نمبر بھی دوں گا جو بھی مدد کرنا چاہ رہے ہیں ان کی مدد کریے شہر کا سب سے بڑا سوتخار کے پاس ان کا زیور رہن ہے ان کی بہن کا ہے اور ان کی کوئی ننند کا ہے کل تک ان کے شہروں کو نہیں معلوم تھا آج معلوم ہو گیا وہ لوگ بھی ان کے ساتھ زبردستی کریں گے کل کے دن تو اب باقی کا جو ڈھائی لاک کا خرزہ ہے وہ کانا پر چھٹھی دالے تھے کون دالے تھے اس کا پورا میں خود انویسٹیگیشن کروں گا کل چالی بندہ پولیس سے بات کروں گا انسپیکٹر سے کہ کیا وجہ ہے ان کے شہر کہاں لا پتا ہے کہاں پر غیب ہے ان کا بھی انویسٹیگیشن کریں گے ان کا پورا ہوئی گا انشاءاللہ لیکن وقتی آئے بیچارے اتنا پریشان ہیں کہ یہ بچے کو اسکول کو چھوڑنے میں نہیں جا سک رہے نہ آٹو کا کرایا دے سک رہے نہ ان کے پاس گاڑی ہے یہ خود کانیٹک اگر دیلا دیئے تو یہ بول رہے ہیں کہ میں میرے بچے کو اسکول کو لاتیوں لگ جاتیوں آپ لوگ آئیں گے اور وہ شخص اگر یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے ان کا شہر محمد باسیت خان سے میری گزارش ہے کہ آپ گھر کو واپس آ جائیے ایک مظلوم اولاد آپ کا انتظار دیکھ رہی ہے مظلوم بیوی آپ کا انتظار دیکھ رہی ہے آپ جو عیاشی کرنا تھا کر لیے اب واپس آ جائیے شرافت سے ورنہ آپ کو لانا بھی آتا ہے ہم کو لائیں گے انشاءاللہ تو اور جو بھی ان کے افراد خاندان ہیں ان کے شہر کے اگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں ان کے ساتھ کوئی ظلم زبردستی ان کو ڈرانا دھمکانا کیا جائیں گا تو ان کا بھی علاج کیا جائیں گا خانون جو ہے سب کے لیے برابر ہے اور جو جس سے یہ چھٹھی اٹھائے تھے تو میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آئیے میرے سے بات کرئے اس کا مسئلہ کا حل نکالیں گے پہلے ان کا زیور چھڑائیں گے بعد میں جو بھی کرنا ہے مدد کریں گے میں جو حافظ خوران ہے محمد عبراہیم صاحب کیا نام ہے آپ کا بولو محمد عبراہیم خان آپ پورا حفظ کرے ہوئے ہیں جی پورا مکمی لیفظ ہے آپ بولیے جی آپ کون سے کالیج میں پڑھ لیں آپ فلخ لما جونئر کالیج کون سے اس میں ہیں آپ کلاس میں انٹر سیکنئیر کیا گروپ ہے آپ کا سی سی اچھا تو اب آپ کالیج کو جانے کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کو جی کیا مدد ہونا آپ کو چارجنگ کی گاڑے دیدائے تو مہربانی ہوگی بہت چارجنگ کی گاڑی ہونا ہے بچاروں کو وقتیا تو آٹو لگا دیں گے ان کو آنے جانے کے لیے بعد میں اگر اللہ انتظام کرا تو کریں گے انشاءاللہ میں آلیہ بیگم سے گزارش کروں گا کہ آپ پوری تفصیل ہو لیے جب تک آپ کھل کے بات نہیں کریں گے آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گا اسلام علیکم جو بھی حضرات میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیس آپ لوگ میری مدد کیجئے بڑائے مہربانی ہوں گی آپ لوگوں کی آپ پرابلم کیا ہے بولی اممہ آپ بولے نا ساں آپ بولو آپ آپ کا نام کیا ہے میرا نام آلیہ بیگم ہے کیا آپ کا یہ جو پانچ لاکھ روپے کا کیس کیا ہوا وہ بولی سر میں چٹی ڈالی تھی علماری میں سے پیسے چلے گے سر میرے بات میں معلوم ہوا کہ ہمارے شوہر لے کے چلے گے بلکے کہا ہے آپ کے شوہر مہاراشرہ میں ہے سر اس کے ساتھ ہے کوئی لیڈی کے ساتھ ہے بلکے معلوم ہوا سر آپ سے بلکل ٹچ میں نہیں ہے نہیں سر کتے سال سے چل رہا ہے یہ تو سر میری شادی تو دو ہزار تین میں ہوئی سر ہاں پانچھے سال سے چل رہا وہ میں کو نہیں معلوم سر فونوں پر باتان ہوئی کرتے تھے انہیں ضر سے بولا ہاں تھوڑا حال ہال میں میں کو معلوم ہوا سر یہ زیور کس کا رہن دالے آپ یہ دارو سلام کا ملوم ہے یہ میرے ننن کا ہے سر میرے بہن کا ہے ہاں اور ہمارے آنٹی کا ہے تھوڑا تھوڑا سوپکن سے لے کے مائے مانکے رہن ڈالی سر چٹی والے آکے تنکڑ درہتے گھر پہ دینا ہے بننا ہے لوگوں کو ستارے لوگاں گھر پیار ہیں اچھا یہ بولی آپ کہ آپ ابھی بولے کہ کوئی مارے بھی میرے کو آکے یہ چٹی والے مارے یا یہ جو سونا جس کا رہن ہے وہ لوگ مارے آپ کو مطلب بولے ننن سے مارے بولو ماں بولو زہر سے بولو یہ جس کا جو چٹی دینا ہے انہوں ٹھیک تو بہرحال جو بھی صاحب خیر حضرات ان کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کا فون نمبر کیا ہے بولیے بولیے زہر سے بولو 7032031780 پھر سے ایک بار بولو کنچوز ہو رہے لو 7032031780